موسیقی کیا آپ مناسب ہے بابری مسجد کی شہادت کو لگاتار بنانا یا پھر ہمیں اب پھر ایک نیا سیکریٹریٹ کی مساجد کو جو شہید کیا گیا جو گرائے گیا اس کے بعد مسلمانوں میں ناراضگی پائی گئی اور اس کے بعد پھر سنگے بنیاد رکھی گئی اور خوشیاں منائے جا رہے ہیں تو سوال یہی ہے مسجد کو گرائے کیوں گیا تھا پھر سنگے بنیاد رکھنے پر خوشیاں کی بنائی جا رہی ہے مسلمانوں کو دراصل کچھ پولیٹیشن اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں مسلمان جذباتی ہوتا ہے اماندار ہوتا ہے اور بہت جلد ماف کرنے والا بھی ہوتا ہے شاید ایسی جذبے کو لے کر مسلمانوں کے جذبات کو لے کر ہر کوئی کھڑوال کر رہا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ایسی کئی باتوں پر جناب مجاہد آشبی نے بات کی اور کھلا سے کیے شیخ شفیقی یہ ریپور دیکھیں مجاہد آشبی صاحب اب چھے دسمبر آرہا ہے اور پچھلے ستہویس ساتھویس سال سے جو ہے بابری مسید کا غم بناتے آ رہے تھے لوگ تو اب کیا وہاں پر تو فیصلہ آ چکا ہے اور سب میں بڑی عدالت ہمارے اس ملک کی اس کے فیصلے کو مسلمانوں نے خوبول بھی گیا ہے کیا آپ وہ غم بنانا چاہیے یا فید نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومحترم ناظرین بابری مسجد جس کو نشانہ بنایا گیا اور ایک طویل عرصہ تک اس کو جو ہے اپنے مقصد کے حصول کیلئے جو ٹارگٹ کیا گیا جب نشانہ بنایا گیا اس کے بعد جو ہے بلاخر بابری مسجد کو یہ ہے شہید کر دیا گیا جس انداز سے فیصلہ آیا ہے اس میں عدالت نے جس بات کو خبول کیا ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی اس میں مورتیوں کا رکھنا جرم تھا اور اس میں جہے صدیوں تک نمازہ آدھا کی جاتی رہی اور بابری مسجد کو ڈھانا بھی ایک جرم ہے اس حقاق کو جو عدالت نے خبول کیا ہے سبحانکوٹ نے اس کے بوجود میں جو فیصلہ جو آیا ہے کہ ہم آستھا کے بنیاد پر عقیدے کے بنیاد پر ہم یہ جگہ ان کو حوالے کر دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ اخلاقی طور پر مذہبی طور پر یہ بات سافر ظاہر ہے کہ مسلمان اس جگہ پر مپری مجد کو تعمیر نہیں کرتے جو متنازہ ہو اور جو خریدی گئی بھی نہ ہو حلال کے پیسوں سے اس مقام پر ہم جو مجد کو نہیں تعمیر کرتے نہیں بناتے ہیں اور ہم ایسا دعویٰ نہیں کرتے جس کی کوئی دلیل نہ دے سکتے ہوں آج جو ہے آج رام چندر جی کی اس کو جائے پیدا ہی سے اگر بتایا جا رہا ہے تو ایسے کئی مساجد پہلے آج مندر موجود ہیں ایودیا میں جو اس بات کے دعویدار ہیں کہ رام چندر جی وہاں پر پیدا ہوئے تھے تو ایک نئے دونے کئی مندر وہاں پر موجود ہیں تو ایک آدمی تو کہ جگہ پیدا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ہماری ہر طریقے سے اخلاقی فتح ہے ہماری یہ جیت ہے ہماری یہ پیام دیتا ہوں آج ملت اسلامیہ کو کہ جو اس انداز سے اگر کوئی اپنی فتح خرار دیتا ہے اس بات کو کہ ہم نے جہے کس طریقے سے طاقت کا استعمال کر کے کس طریقے سے اپنے انداز کو استعمال کر کے ہم نے اس بابلی مجید کے جگہ پر ہم مندر تعمیر کر رہے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اذہان بھی موجود ہیں ہندو مذہب کے ماننے والوں میں ایسے انصاف پسند بھائی بھی ہمارے موجود ہیں بہنیں بھی ہمارے موجود ہیں جو اس بات پر سوچ رہے ہیں جسٹس کارٹیجر جسے لوگ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی اسے سوچ رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ ایک آدمی آخر کتنی جگہ پیدا ہو سکتا ہے جب انہیں حقاق کو خبول کیا گیا ہے تو آئی ہے انصاف ہوا یا انصاف کا ختم یہ انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے تو یہ جہ اسلام اس بات کا جہے لوگوں کو ہر پہلو سے پیام دیتا ہے لوگوں کو اپنی حقانیت کا کہ دیکھو اسلام کیسا سچار پاک اور صاف مذہب ہے جس کی حقانیت کو کوئی بھی جہے اس کو جھٹلا نہیں سکتا اور اس قسم کے حد کرنوں سے اپنی اپنی مذہب کی بارہ دسکری اور بارہ طریق مسلمانوں کے جیت ہے تو لہذا مسلمانوں کو یہاں پر یہ اس عقیدوں کا اپنا ہمیشہ اپنے زہر و فکر پر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مجید ہے مجید کی جگہ تھی اس کو زائلمنٹ آیا گا ہے جو بھی فیصلہ آیا ہے وہ ایک فیصلہ آیا ہے انصاف نہیں ہوگا ہے بارہال جو ہے ہم نے ہم کو اپنے عقیدے کے طور پر یہ اس بات کو یقین میں رکھنا چاہیے یہ مجید ہے مجید ہے انشاءاللہ اللہ جو آگے جو ہوگا اللہ جو بھی محل بناتا ہے جو بھی فیصلہ کرتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو دیکھ لے گا جس طریقے سے کعبی کو ابراہاں نے ڈھانا چاہا تھا اور اللہ رب العزت نے ابابیل کو پھیج دیا اور ہاتھیوں سمجھ وہ جو تباہ برباد ہو کر رہے گا اس طریقے سے ہم آج اس موقع میں نہیں ہیں کہ ایک مجید کو دوبارہ مجید تعمیر کر سکے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ جو اپنا خاہر اپنا خیر بھی ڈھا سکتا ہے انتخام بھی لے سکتا ہے مندخی میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے کہ جو ہے کیا اللہ کی خدرت میں یہ بات شامل نہیں کہ وہ جو چاہے وہ کرے ہر چیز وہ کر سکتا ہے جب اشتتا ہوگا ہو سکتا ہے جو دمی دھج جائے اور سب کو جو اپنا انتخام وہ لے لے اس کو خادر مقتدر ہے لیکن ہم کو اپنا خیر بھی رکھنا چاہیے کہ ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی کئے مجید اڈھائی جا چکی ہیں تو دراصل جو اس کے پیچھے جو ان کا اپنا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو اس ملک سے ختم کر کر دکھ دیا جائے مسلمانوں کو اس ملک سے ختم کر کر دکھ دیا جائے اور یہ کہتے یہ کشمکش تو چلتی رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ ہم نہ مایوس ہوں نہ کسی کی بالادستی کو ہم قبول کریں کس کی ہم ان کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں فیصلہ انصاف تو نہیں ہوا ہے برحال اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے دنیا بھی انکار نہیں کر سکتی کہ بابری مجید تھی بابری مجید ہے برحال جس انداز سے خواہ جو کرنا ہے وہ تو اس سے اس علام کی حقیقت تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اللہ باہد اولی شریک ہے اور وہ قادر اے مقتدر ہے اللہ کسی کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں جن پر کتاب حدایت جو ہے خوران مجید نازل کی گئی ہے لیکن آپ ہم یہاں پر یہ سوچیں یہ ستہ اٹھائی سال کا جو طویل جو عرصہ ہے اس عرصے میں مسلمانوں نے کیا کھویا کیا پایا ہمارے عظم و حوصلوں کو طفع برباد کرنے کے جو کوششیں کی گئیں تو اس وقت جب راجیو گاندی کے دور حکمت بابر امید کا جب دروازہ کھولا گیا اس وقت جو ماحول تھا لو جانوں اس سے باقیب نہیں ہیں ہم اس سے خلاف جو ہے سڑکوں پر نکل آئے اور ہم نے یہ قوم ملت کے جو ہے ملت ہم سے وہ کام لیا متعدد مرتبہ ہم بار مخدمات درچ کیے گئے جیلوں کو بھیجایا گیا گرفتار ہے ہمارے عمل میں آئیں ہم نے احتجاج کیا اور اس دور سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا کہ یہ ہم انصاف چاہتے ہیں تو یہ صحقیقت تو حبل کرنے کے لئے ہم کو آگے ہونا چاہیے کہ ہم ٹاڑا ایسے خانم میں ہم کو گرفتار کیا گیا اسپیشلک میں ہم کو گرفتار کیا گیا بہرحال ان تمام واقعات کے بوجود بگر آگے چل کر اسی خسم کو جبر و استبدابت کا مرحلہ اور ماحول جاری ہے اس ملک میں تو کیا مسلمانوں کی اس انداز سے احتیار کرنے کے بعد جبر ظلم اور نائنصافی کر کے کہ اسلام کو اس ملک سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان اپنی ہار تسلیم کر لیں گے کہ مسلمان اپنی شکست تسلیم کر لیں گے کیا اس بات سے ہٹ جائیں گے کہ اللہ کی سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کیا ایک مجد کی شادت سے ہمارا عظم و حوصلہ میں ایک کمی آگئی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کے ذمین پر غالب کرنے کے موقع سے پیشے ہٹ جائیں گے کیا اللہ ایک ہے بہت اللہ شریح کے اس کی دعوت ہم غالب سوار بھائیوں میں نہیں کریں گے آپ کو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے ہم کو آپ کا اپنا محاسبہ کرنے کے ضرورت ہے میں یہ محاسبہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندو مظہبہ 33 کروڑ خدا ہیں مارڈن بھاگوالوں کو چھوڑ کر کوئی ایسی کتاب جس کا کئی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں لیکن ہزاروں ذاتوں میں منخصم یہ قوم اس بابری مجد کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے جو فائدہ حاصل کیا وہ یہ کہ یہ ہزاروں ذاتوں منخصم لوگ ایک ایک ہو گئے ہندو ہو رہے ہیں کیوں مختلف انداز کو انہوں نے افتیار کیا لوجہات کے نام ہتکنڈے کو انہوں نے استعمال کیا گورشا کی ہتکنڈے کو انہوں نے استعمال کیا مختلف خصم کے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں ایک ہو رہے منظم ہو رہے متحد ہو رہے اب کاشی اور بثرا کا یہ مسئلہ اچھڑا ہوا ہے اور گرگاؤں میں جہاں پر مساجد نہیں ہیں بہت کم مساجد ہیں لماز پندے کے خلاف وہاں پر آ رہے ہیں لیکن حکومت ان کو پوری چھوڑ دے رہی ہے کہ ایک لیدھر نماز ہو رہی ہے اور وہاں پر ان کو پورا آواز کرنے کی گھنڈا گردی کرنے کی پوری ان کی اجازت دی جارہی ہے کیوں سب کیوں ہے اس سے کئی فوائد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک تو ہندووں کو منظم متحد کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طریق سے آسام میں ظلم صدن کیا گا تیرپورا میں کیا گا اپنے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اپنے سیاسی اور بذہبی فائدائی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ حد کنڈا ہے تو اس طریقے سے اسلام اس حد کنڈوں کا ایسے چیزوں کا ظلم اور صدنوں کبھی سہارا نہیں لیتا فرق یہی ہے اسلام ایک کھلا اور واضح مذہب ہے اس بات کو پیش کرتا ہے کہ اللہ خالق ہے مالک ہے رب ہے رب ہے رب العالمین ہے تو اس حقیقت کو دنیا میں وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن کہیں اس کو تسلیم نہ کر لیں اس کو خبول نہ کر لیں اس کے لئے روکنے کے لئے اس خطب کے حد کرنے استعمال کیے جا رہے ہیں لہٰذا آپ اور ہم دیکھیں کہ اس خدر ظلم و شتم ہم پر اٹھائے گئے بابری مجید شہید کی گئی اور کئی مظالم کے سلسلہ جاری ہے کاشی اور مطرہ کے مجید کو شہید کی کرنے کی کوششی سے کی جا رہی ہیں اس کے بوجود میں نوجوانوں اے ملت اسلیمہ کی ذمہ داروں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ منظم ہوئے کیا آپ متحد ہوئے کیا آپ نے اپنے مسلک کے لڑائی جھوڑوں کو آپ نے چھوڑا ہے کاروبار بنا لے گا مسلک کے کاروبار بنا چکے ہیں علماء اکرام مسلمانوں کو آپ اس میں تفریق کرنے کے تقسیم کرنے کے لیے آج ہم نے ہمارے پاس ہمارے صفوں میں اس قسم کے علماء اپنے کاروبار بنایا ہوئے ہیں دین کا کاروبار کیا جا رہا ہے اور وہاں پر غیر مسلموں نے جو چیز پیدا کی وہ کیا ہے ہندوں میں عزم اور حصلہ پیدا کیا کہ اس ملک کو ہندو راشتر بنایا جائے سائیکڑوں تنظیم ان کے پاس موجود ہیں ان کے کاروبار موجود ہیں ان کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے ان کی جسمانی تربیت کی جاتی ہے ان کو ہتیار چلانا سکھا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے ختل کر رہے ہیں روک رہے ہیں مار رہے ہیں ان کو مجیدوں کو گرا رہے ہیں خطر عام ہو رہا ہے حکومت کے سرپرست ان کو حاصل ہے لیکن اس کے باوجود کیا میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے مسلم علماء اکرام ارخائدین کیا مسلم نوجانوں آپ پر ذہن و فکر ہے کیا آپ کو اپنے دین سے محبت ہے کیا آپ کو اپنے مجیدوں سے آپ کو محبت ہے کیا آپ نے اپنے ذہن و فکر کو تیار کیا کیا آپ خران سے خریب ہوئے کیا آپ منظم ہوئے متحد ہوئے اپنے جسمان کو تیار کیا کیا کسی فن سے آپ آرستہ ہوئے تاکہ آنے والے حالات کا مخابلہ کر سکے نہیں کوئی اس خصوص میں بات کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس تیار رہی ہیں کوئی تیاری کرنے کے لئے اگر کوئی تیار نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ آنے والے حالات کا مخابلہ کسا کر سکیں گے پھر آپ یہ تو دنیا ہمارے لئے امتحان گا ہے ہم کے امتحان دینا پڑے گا کفر و شرک امارکہ آرہی میں جو ہے آپ کو حق کے لئے ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے ہم کو اپنے جان مار اولاد کے سب وہ خربان کرنا پڑے گا اس کے لئے کون تیار ہیں کیا آپ نے تیاری کی ہے کوئی آپ پاس تیاری نہیں ہیں تو پھر اسلام جو غلبہ چاہتا ہے مغلوب ہونے کے لئے نہیں آیا ہے انصاف روح زمین پر جب ہی خائم ہو سکتا ہے امان جب ہی خائم ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے زمین پر اللہ کے خانون نافذ ہو تو پھر اس کے لئے جو ہے آپ دیکھیں آپ نے آپ کو تیار کر لے 6 ڈیسمبر کو کہ جو ہے مایوس نہ ہو بلکہ جو آپ نے آپ کو اس بات کا عہد کرے ہم کہ ہم جو ہے ہم جو ہے آئندہ کسی بھی مجد کو شہید ہونے کے لئے جو ہے ہم اس کی اجات نہیں دیں گے اس کی لئے ہر قسم کی خربانی دینے کے لئے منظم ہوں گے متحد ہوں گے تیار ہو جائیں گے ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لئے ہر محاس پر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اس کے آپ کو تیار نہیں کرنے ہوگی اس کے لئے آپ کو مقابلہ کرنے کے لئے آپ نے آپ کو تیار کرنا پڑے گا لیکن آج اگر یہ کئی مندیر اگر یہ آباد ہو رہی ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ فجر کے نماز کے لئے مسلحوں کا انتظار کر رہی ہیں اور ناجونوں کے جو ہے آخات جو گزر رہے ہیں وہی چوراہوں کے آپ حوالے ہیں وہی گھٹکوں کے آپ حوالے ہیں وہی گانجے کے آپ حوالے ہیں والدین کے نافرمانی کے آپ حوالے ہیں نہ آپ کی تعلیم صحیح ہے نہ آپ کی تربیت صحیح ہے نہ آپ قرآن سے خریب ہونا چاہتے آپ جہے بس آوارہ گردی کو اپنے عوقات گزاری کو اپنے زندگی کے اپنے مشکل ہونا ہے کوئی زندگی کا پس مقصد ہے ہی نہیں آپ پاس اور ایسے ایسے پہلوار ہمارے پاس موجود ہیں مسلمانوں کے پاس ہر گلی پہ ہر چورستے پہ جن کا ایسے ایسے بڑے بڑے مجیدوں کے خطیب اور امام بھی موجود ہیں جن کا پیشہ یہ ہے کہ ہم پولیس کی مقبری کرے ہیں کیا ترخی آپ نے خوب کی ہے کیا آپ نے زندگی کے مقصد اختیار کر لیا ہے کیا زندگی روزگار آپ نے آسان ذریعہ آپ نے اختیار کر لیا ہے کہ کسی قوم کو بالادستی کے محبت کرنے پڑے گا اللہ کے رسول سے محبت کرنے پڑے گی دین پر ہم کو چلنا پڑے گا خوران سے خریب ہونا پڑے گا خوران سے خریب خوران کی تعلیمات کو حاصل کرنا پڑے گا اس سے آرستہ ہونا پڑے گا اور جو سنتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر آپ بلسزم ہوں گے متحد ہوں گے اور آخرات کا مخابلہ کر سکیں گے ورنہ آنے والی نسل تباہ برباد ہو کر رہ جائیں گی اور آپ نہ آپ کا ایمان بس سکے گا نہ آپ کی جان بس سکے گی نہ آپ عزت بس سکے گی نہ آپ کے ماں بہنوں اور بیٹی آپ کی بس سکیں گی کب آپ کس مہات پر کس زندگی شعبے میں آپ نے اپنے آپ حفاظت کر سک رہے ہیں تنظل کب شب شکار ہیں تو پھر دین حق رکھنے والے ان کی حالت احظار ہو تھام نہیں لیا آپ نے دین کو چھوڑ دیا آپ نے اللہ کے راضی نالاس کرنے والے آپ نے کام کی سنتوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور اپنے مرضی کی آپ مالک ہو کر رہ گئے یہ وہ حالات ہیں جو اس بات کی نشائندہی کرتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنی اصلاح نہیں کی آپ نے رب کو راضی نہیں کیا اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی اس دین سے محبت نہیں کی اس سلاتے بغیر نہیں چلے تو آنے والے حالات میں یہ اسپین بن کر نہ رہ جائے اس لئے آپ کو ہم کو توبہ کرنے چاہیے اللہ سے رجوع نہ ہونا چاہیے رب اغفر ورحمتا خیر الرحمن